موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و نظر کی خاص پیشکش یوم آزادی سریز میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا میزمان عبدالعظیم رحمانی آج ہم ایک ایسے مجاہد آزادی کے بارے میں بات کریں گے جنہیں بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا وہ عظیم یودھا جنہیں ہندوستان خان عبدالغفار خان یا باچہ خان کے نام سے یاد کرتا ہے جنہوں نے برطانوی دور میں عدم تشدد کے فلسفے کا اشتہار کیا خان عبدالغفار خان زندگی بھر عدم تشدد کے حامی رہے اور بابای قوم مہتمہ گاندی کے بڑے مددہوں میں سے ایک تھے آئیے ہم جانتے ہیں ان کی ولادت اور تعلیم کہاں ہوئی یا ایک اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے خان عبدالغفار خان محمد زی قبیلے کے پختونوں میں سے ہیں اور عثمان زی گاؤں میں سن 1890 اسوی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد ایڈورڈ مشن ہائی سکول پشاور میں تعلیم حاصل کی آپ سن 1999 اسوی میں رول ایکٹ کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے ذریعے سیاست میں داخل ہوئے اور چھائمہ قید میں رہے سن 1921 اسوی میں حضرت تحریک میں شریک ہو کر افغانستان گئے مگر تحریک ناکام ہونے کے سبب واپس آگئے 1921 اسوی میں آپ نے اپنے گاؤں عثمان زی میں ایک دنی مدرسہ قائم کر کے اسے قوم پرستی کے مضبوط اور عظیم منصوبہ کے ساتھ چلانا شروع کیا انگریز کے چیف کمیشنر سرجان مائزے نے ان کے والد کو بلا کر مدرسہ بند کرنے کے لئے کہا کیونکہ وہاں انگریزوں کے خلاف تعلیم دی جاتی تھی اس کے باوجود مدرسہ چلتا رہا جس پر ناراض ہو کر انگریزوں نے انہیں زمانہ داخل کرنے کے لئے کہا سن 1921 اسوی میں ہی انہوں نے خلافت تحریک میں حصہ لیا اور تین سال سزا برداشتے کی سن 1924 اسوی میں جیل سے نکلے اور مسلمانوں میں غلط رسوم کے خاتمے کے لئے انجمنی اسلاح افغان قائم کی سن 1926 اسوی میں سب کارکنوں کے ہمرا کلکتہ میں کانگریز کے جلاس میں شریک ہوئے 1939 اسوی میں آل انڈیا کانگریز کے جلاس میں حصہ لیا 1939 اسوی میں انہوں نے خدای خدمتگار تحریک شروع کی اسے سرخ پوش تحریک بھی کہا گیا سن 1939 اسوی میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ تحریک شروع کی تو عبدالغفار خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ صوبائی کانگریز کمیٹی کے تحت شاہی باغ تشاور میں کانگریز کے پروگرام نمک کا قانون توڑنے میں حصہ لیا 22 اپریل کو جلوس نکالنے کا فیصلہ ہوا جب 33 اپریل کو جلوس نکلا اور قصہ خانی بازار پہنچا تو اس پر فائرنگ کی گئی جو چار گھنٹے مسلسل جاری رہی جس کے نتیجے میں سیکھوڑ ہندو اور مسلمان شہید ہوئے 57 افراد کے نام ظاہر کیے گئے اور 30 لاشیں اسفتال والوں نے نامعلوم خرار دے کر دفنا دیئے 58 زخمی اسفتال میں داخل ہوئے 30 اپریل سن 1939 اسوی کو خان عبدالغفار خان کو گرفتار کر کے جیل بھیز دیا گیا 11 مئی سن 1939 اسوی کو سبل نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا اس میں غلام محمد خورڈ نے غفار خان کے پہرکار کو گرفتار کر کے تین سال کے لیے جیل بھیز دیا گیا اس طور لوگ مشتعل ہو گئے کسی پر بس نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے پائرنگ کی گئی اس کے نتیجے میں 70 افراد حالات اور 150 زخمی ہو گئے 28 فرولی سن 1931 اسوی کو ختمان زی میں ایک بڑا جلوس نکلا پولیس کی لاکھی چار دے کے باوجود لوگ منتشر نہ ہوئے لہٰذا ان پر گولی چلا دی گئی اور متعدد افراد حالات اور زخمی ہو گئے 10 مارچ سن 1931 اسوی کو گاندی ارون معایدہ ہوا دو سلے سیاسی قیدیوں کو آزاد کر لیا گیا لیکن خان عبدالغفار خان کو نہ چھوڑا گیا جس پر گاندی جی نے لارڈ ارون سے ملاقات کر کے کہا کہ اگر باچہ خان کو نہ چھوڑا گیا تو معایدہ ختم کر کے جیل جانے کو تیار ہو جائیں گے اس کے بعد گاندی جی نے خان عبدالغفار خان سے جیل میں ملاقات کر کے کہا کہ انگریزوں کا کہنا ہے کہ سرخ خوش جماعت کو کامریس میں زنگ کر دیا جائے بادشاہ خان اس کے لئے تیار نہ تھے لیکن سر صاحب زادہ عبدالغفار خان کو جو انگریزوں کے آدمی تھے ان کو جب پتا چلا کہ انگریز کسی طرح سے پختون کی طاقت توڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خان عبدالغفار خان کو کہلوا بھیجا اور پختون ولی کا واسطہ دے کر کسی طرح آل انڈیا پارٹی میں شامل ہونے کو کہا تاکہ پختونوں کا زیادہ نقصان نہ ہو اس طرح بادشاہ خان نے حامی بھر لی اور باقاعدہ کانگریس میں شامل ہو گئے گدرات جل سے نکل کر جب وہ جلوس کی صورت میں پشاور پہنچے تو جلوس میں لاکھ و افراد شریف ہوئے اس کے بعد انہیں سرحدی گاندی کا خطاب بھی دیا گیا رہائی کے بعد کانگریس کے پروگرام کے تحت انہوں نے سرحد میں کانگریس کے لئے کام کیا اس طرح انہیں دوبارہ جھیل بیز جیا گیا ان کی رہائی کے لئے پورے صوبے میں تحریک چلی اور نتیجے میں پندرہ ہزار رضاکار جھیل گئے سن 1932 کسوی تا 1934 کسوی خان عبدالغفار خان ہزارہ جیل میں رہے رہائی کے بعد ان کے سرحد اور پنجاب میں داخلے پر پابندی آئیت کی گئی لہٰذا وہ کچھ وقت واردہ میں گاندی جی کے پاس رہے آپ پہلے اپنے خاندان کے افراد کے دباؤ پر برطانوی فوج میں شامل ہوئے لیکن ایک برطانوی افسر کے پشتونوں کے ساتھ ناروار رویے اور نسل پرسکی کی وجہ سے فوج کی نوکری چھوڑ دی برطانوی راج کے خلاف کئی بار جب تحریکوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو خان عبدالغفار خان نے عمرانی تحریک چلانے اور پختون قبائل میں اصلاحات کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ظنوبی ایشیا کی آزادی کے بعد خان عبدالغفار خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامصد کیا گیا آپ پہلے شخص تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود بھارت رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جو سب سے عظیم بھارتی شہری ایوارڈ ہے چار جولائی سن انیس سو ستاسی اسوی کو بھارت کے دورے کے دوران دارالحکومت دہری میں اچانک خفار خان پر خالج کا حملہ ہوا اور وہ پچاس روز سکرات کی کیفیت سے دوچار رہنے کے بعد پاکستان واپس لائے گئے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں ستانوے برس کی عمر میں بیس جنوری سن انیس سو اٹھاسی اسوی کو اس عظیم قوم پرست رہنما نے دعی اجل کو لبائک کہا اور آپ کے وسجت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا افغانستان میں اس وقت گھمسان کی جنگ جاری تھی لیکن آپ کی تدفین کے موقع پر دونوں اطراف سے جنگ بندی کا فیصلہ آپ کی شخصیت کے علاقائی اثر رسوخ کو ظاہر کرتی ہے تیوم آزادی کے موقع پر اگر ہم نے ان عظیم مجاہد آزادی کو یاد نہ کیا تو آزادی کا لشن منانا بے معنی اور لاحاصل ہے شکریہ آدھا